ایک بڑی جوانکاری سامنے آ رہی ہے اسے تھے آپ کیٹیو سکرین پر ایک بڑی خبر اترکاشی ٹینل میں ریسکیو اپریشن لگتار جاری ہے راحت بچاوکارے میں دکتیں پیش آ رہی ہیں اگر مشین سے ڈرلنگ کا کام روکا گیا ہے ٹینل میں مزدور فسے ہوئے ہیں سرنگ میں ہاتھ سے ملبہ ہٹایا جارہا ہے اترکاشی ٹینل میں ریسکیو اپریشن لگتار جاری ہے لیکن فلحال جو راحت بچاوکار رہے ہیں جو ریسکیو اپریشن ہیں اس میں دکتیں پیش آ رہی ہیں اگر مشین سے ڈرلنگ کا کام فلحال روک دیا گیا ہے کیونکہ دکتیں آ رہی ہیں اب ایسے میں ہاتھ سے ملبہ ہٹایا جا سکتا ہے اترکاشی ٹینل میں ریسکیو اپریشن جاری لیکن فلحال رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں اس راحت بچاوکارے میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کب تک یہ مزدور اس ٹینل سے باہر نکلتے ہیں کیونکہ کئی دن بیچ چکے ہیں ٹینل میں مزدور فسے ہوئے ہیں ریسکیو اپریشن میں دکتیں پیش آ رہی ہیں جہاں انمان لگایا جارہا تھا کہ دس سے پندرہ گھنٹے میں ریسکیو اپریشن سفل ہو جائے گا تو وہیں اب ایک بار پھر سے دکتیں سامنے آ رہی ہیں اترکاشی ٹینل میں ریسکیو اپریشن لگتار جاری ہے اور راحت اور بچاوکارے میں پریشانی ہو رہی ہے اوگر مشین سے اب کھدائی کرنے میں دکتیں آ رہی ہیں یعنی کہ جرولنگ کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن پر میرے صحیح ہوگی ہٹیندر جڑ چکے ہیں ہٹیندر رات بچاوکارے کو لے کر بڑے قیاس لگائے گئے تھے کہ دس سے پندرہ گھنٹے میں پورا ہو جائے گا لیکن ایک بار پھر سے مسئیبتوں کا دور دکھائی دے رہا ہے کیونکہ دکتیں لگتار پیش آ رہی ہیں بتا جا رہا ہے ہٹیندر بلکل بسند بہت ہی مشکل یہ ہو رہا ہے ان مجدورہ تک پہنچنا کیونکہ ایک تالیس مشہور دیوالی کے دن فس گئے تھے اور دیوالی کے بعد سے اب تک لگ بگ بارے دن ہو چکے ہیں بارے تیرے دن ہو چکے ہیں ابھی تک فسے ہوئے ہیں اور بار بار جس طریقے سے ڈریلنگ مشین میں دکت آ رہی ہے کیونکہ اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے کچھ لوہے جیسا ہے کئی بار یہ بھی جانکاری آ رہی ہے کہ سریعہ ہے موٹے اور اس وجہ سے ڈریلنگ مشین جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہی ہے مینویلی ابھیان کو شروع کیا جائے اور اگر بات کی جائے اس سرنگ میں سے جو ڈریلنگ کی جا رہی ہے وہ بہت کم جگہ ہے اگر وہاں پر مینویلی کام کیا بھی جائے گا تو بہت ہی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں صرف دو لوگ اس طرح کی جانکاری رہی ہے کہ اس میں صرف دو لوگ ہی اندر جا سکتے ہیں ایک لوگ ایک کے آت میں اگر آکسیجن گیس کے سلنڈر ہوگا تو دوسرا ہی وہاں پر کام کروائے گا یعنی کہ صرف ایک آدمی وہاں پر کام کر پائے گا اور ابھی بھی قریب قریب دس میٹر کا وہ جگہ ہے وہ ابھی باقی ہے دس میٹر تک ابھی اور پہنچنا باقی ہے تو ایسے میں اب اس بات پر بھی ویچار کیا جا رہا ہے بسند کہ جو اندر فسیل میں مجدور ہیں کیا انہی سے وہاں سے خدای کا کام جو ہے وہ شروع کروا دیا جائے یا اس طرح کا کام کچھ کرنے پر ویچار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لیکن آگر مشین میں جس طرح سے بار بار خرابی آ رہی ہے اس کی وجہ سے ایک بار پھر سے مشکل بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مجدور اندر فسیل ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں باہر نکال جائے گا اور اسی طرح سے بلکل جو ان کے پریجن ہیں وہ وہاں پر باہر ہیں کچھ لوگوں کے کچھ لوگوں کے دوسرے راجیوں میں ہیں کچھ اڑی سا میں ہیں تو کچھ کئی اور ہیں کچھ بیہار جھارکند اس طرح سے الگ الگ جگہوں سے مجدور ہیں تو جس کے پریجن وہاں پر پہنچ چکے ہیں وہ وہاں پر باہر پریشان ہیں کافی پریشانیوں کے سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے اور جس کے پریجن آ کر گھر پر بھی ہیں تو انہیں بھی کافی ٹینشن ہو رہی ہے اس بات کو لے کر کہ کب تک ان کا جو گھر کا صدق سے ہے وہ باہر آئے گا سرکشت باہر آئے گا اور اسی لئے لگاتار جو ٹیمیں ہیں وہ کام ضرور کر رہی ہیں الگ الگ طریقے سے کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب ویچار کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان مجدوروں تک پہنچا جائے کیونکہ جتنے ویویدان سامنے آ رہے ہیں شروعات میں جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن یہ کہا جا رہا تھا کہ دو تین دن میں مجدوروں کو باہر نکال لے جائے گا لیکن ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جس طرح سے مشینوں میں بھی سمجھ جائیں آتی چلے گئی اور اب قریب بارے تیرے دن ہو چکے ہیں اور ان باتوں کے بیچ میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اندر کی طرف سے ہی نو میٹر ملبہ ہٹوا دیا جائے دوسرا ویچار یہ بھی چل رہا ہے کہ اگر مشین کی جگہ مینولی کچھرہ ہٹانا شروع کیا جائے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ یہاں پر فیصلہ لیا جائے گا اور اس کے بعد یہ پتہ چل پائے گا ابھی ایسی کوئی سمبھاونایں دکھائی نہیں دے رہی ہیں بسند کے جلدی مجدور باہر آپ آئیں گے جس طریقے سے ابھی ڈرلنگ کا کام روک دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہٹاندر ہمارا ساتھ جنڈنے کے لئے تمام جانکاری آپ نے درشکوں تک پہنچائی تو اگر مشین اب خراب ہو چکی ہے بتا جارے کے دکتے پیش آ رہی ہیں ایسے میں لگات آ رہی ہے جانکاری سامنے آ رہی ہے اگر مشین سے خدائی کی جا رہی تھی لیکن فیلحال جو ہے یہ ڈرلنگ کا کام روک دیا گیا یا مشین میں کوئی فولٹ یا پھر اس کے سامنے کوئی ٹھوس ایسا پردارت ہے اب جس سے جو یہ ڈرلنگ کا کام جو ہے وہ روک